پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رفانی نیٹورک کیٹوپ چینل اور میں ہوں محمد رفان چھار کھن پیارے دوستو آج چیٹیوں کے اوپر ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو جس کو سن کر دیکھ کر یقیناً آپ سنچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر آپ کے گھر میں بھی چیٹیاں نکلتی ہیں دوستو تو چیٹیوں کے بارے میں کیا حکم ہے اور جس گھر میں چیٹیاں نکلتی ہیں اس گھر کے لیے کیا حکم ہے آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو دوستو ایک ساندھر ویڈیو لے کر آئے ہیں جہاں پر چیٹیوں کے بارے میں آپ کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے گھر میں چیٹیاں نکل رہی ہے چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسے گھروں کے لیے کیا حکم ہے اور دوستو چیٹی اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل خلص ہو جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کریں اس سے پہلے آپ سے حضباً گجارش کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل عرفانی والد کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیجے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر دیجے آن اور آل نوٹیفیکیسن کے آپسن کو دبا لے پیارے دوستو ہم نے دیکھا بہت سارے گھروں میں کی چیٹیاں نکلنے لگتی ہے اور چیٹیاں نکلنے لگتی ہے تو پھر چیٹیاں بند نہیں ہونے لگتی ہے نکلتے ہی جاتی ہے چیٹیاں اور کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں دوستو جہاں پر چیٹیاں نہیں نکلتی ہے لیکن کچھ ایسے گھر ہیں جیس میں چیٹیاں نکلنا سروح ہو جاتی ہے تو کون سے گھر میں چیٹیاں نکلتی ہے دوستو اور اس گھر کے لیے کیا حکم آیا ہے چلیے آپ کے سامنے رکھیں امید کرتے ہیں آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل کے بٹنکوں کو بھی آن کر دیا ہوگا دوستو چلیے ویڈیو کا آگاز کریں لیکن اس سے پہلے چیٹیوں کا گھر سے نکلنا کیسا ہے اور کیا حکم ہے دوستو کیا جانکار کیا کہتے ہیں اور بجرگ کا کیا قول ہے چیٹی نکلنے والے گھر پر اس سے پہلے کی چیٹی نکلنے والے گھر کے بارے میں تجھ کرا کریں اس سے پہلے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ آپ کے حوالے پہلے کریں اس کے بعد آگے جانکاری دیں گے دیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت وہ قوت بکسا تھا جس کے بوتے وہ جانوروں کو بولی بھی سمجھ لیتے تھے چاہے چیٹی ہو پکچی ہو یا جانور ہو سب کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے ایک بار کا واقعہ ہے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک طلاب یا ایک دریا کے کنارے گردس کر رہے تھے گھوم رہے تھے ٹہل رہے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک چیٹی اپنے موہ میں ایک دانہ لے کر آ رہی ہے اور اس دانے کو لے کر وہ چیٹی پانی کے قریب چلی جاتی ہے اور پانی کے جب قریب وہ چیٹی چلی جاتی ہے تو پانی کے اندر سے ایک میڑک نکلتا ہے اور وہ میڑک اپنے موہ کو کھول دیتا ہے اور جب وہ میڑک موہ کھولتا ہے تو وہ چیٹی وہ دانہ سمیت اس میڑک کے موہ میں چلی جاتی ہے پھر میڑک کیا کرتا ہے اپنے موہ کو بند کرتا ہے اور وہ اس پانی کے اندر چلا جاتا ہے پانی کے اندر چلا جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ میڑک نکلتا ہے پانی سے باہر آتا ہے اور پھر اپنے موہ کو کھول دیتا ہے اور وہ چیٹی اس کے موہ سے نکلتی ہے لیکن اس سمیہ اس وقت اس چیٹی کے پاس وہ دانہ نہیں تھا پھر یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے رہے کہ کئی بار وہ چیٹی اسی طریقے سے آنا جانا کرتی رہی وہ دانہ لے کر آتی تھی پانی کے نزدیک آتی تھی میڑک بھی نکلتا تھا میڑک کے موہ میں وہ چلی جاتی تھی پھر میڑک پانی کے اندر چلا جاتا تھا اب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ماجرے کو جب دیکھا تو ان کو اس کی حقیقت اور جاننے کا بہت من کیا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راج ہے کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے پھر کیا تھا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی سے کہا اے چیٹی کیا ماذرہ ہے تم کہیں سے دانہ لے کر آتی ہو اور پھر ایک میڑک نکلتا ہے میڑک کے موہ میں بیٹھ کر تم ندی کے کہاں پر چلی جاتی ہو چیٹی اپنے جبانے حال سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بیان کرتی ہے اس کو سن کر دوستو آپ بھی جھوم اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر مخلوب پر مہربان ہے کہ جو جہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی روجی وہاں پہنچا دیتا ہے دوستو چیٹی اپنی جبانے حال سے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو یہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اس دریا کے اندر ایک پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اور اس کیڑے کو وہ کیڑا وہیں رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کیڑے تک روجی پہنچانے کے لئے منتخب کیا ہے اور مجھے چونکہ میں ایک چیٹی ہوں میں سیدھا پانی پہ نہیں جا سکتی ہو تو اس میڈک کو جس کے موں پہ میں بیٹھ جاتی ہوں اس میڈک کو مجھے اس کیڑے تک لے جانے کے لئے منتخب کیا ہے میں جب دانہ لے کر آتی ہوں تو آنے کے بعد میں دریا کے کنارے چلی جاتی ہوں اور وہ میڈک نکلتا ہے اس کے موں پہ میں چلی جاتی ہوں وہ میڈک مجھے اس چکٹان کے پاس لے جاتا ہے اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے جہاں پر وہ کیڑا رہتا ہے اور اس کیڑے کے سامنے جا کر وہ موہ کھولتا ہے جس کے بعد میں وہ دانہ اس کیڑے کے سامنے رکھ کر چلی آتی ہوں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کیڑے کے لئے روجی پہنچانے کا جریہ مجھے بنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس میڈک کو مجھے وہاں تک پہنچانے کے لئے منتخب کیا ہے دوستو اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں بھارکیب دوستو اللہ تبارک و تعالی کی یہ سان ہے کہ ہر مخلوق کے لئے رب تبارک و تعالی روجی تائے کر دیا ہے اور جو چاہے جہاں بھی رہے دوستو اللہ تبارک و تعالی اس کی روجی وہاں تک پہنچا دیتا ہے بھارکیب دوستو چیٹیوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی جکر آیا ہے اور چیٹی خاص کر کہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لسکر کا ایک واقعہ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور چیٹیوں کے بارے میں قرآن مقدس میں بھی جکر ہے بھارکیب دوستو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گھر کیسا ہے جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی ہے بھارکیب دوستو جو جانکار ہیں جو بزرگوں کا جو قول ملتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس گھر سے چیٹیاں نکلتی ہے یا چیٹیاں جس گھر سے نکلنا بند نہیں ہوتی ہے ایسے گھر کے لوگ بڑے پریسان ہو جاتے ہیں چیٹیوں کو مارنے اور ہٹانے کے لیے لیکن دوستو میں بتا دیں کہ جو بزرگوں کا قول ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں روجی کی برطری ہو جاتی ہے یعنی جس گھر میں اللہ تبارک و تعالی روجی بڑھا دیتا ہے ایسے ہی گھر میں چیٹیاں نکلتی ہے یعنی ایک طریقے سے دوسرے لوجے میں کہے جس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے جس گھر میں روجی کی برطری ہو جاتی ہے اسی گھر میں چیٹی نکلنا سرو ہوتا ہے دوستو چونکہ روجی کی برطری وہاں ہے وہاں سے اس چیٹی کو کس حاصل ہوتا ہے اسی لیے دوستو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں اگر چیٹی نکلتا ہے تو ان چیٹیوں کو وہ چینی دے دیتے ہیں تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ کو کسی لگی کومنٹ کے جریعے ہمیں ضرور بتائیں شکریہ موسیقی